اسلام علیکم دوستو چالہ ٹھیک ہو فٹو تجہ سے ٹھیک میرے کرنا ٹھیک ٹاک ہو سو دوستو آجی بھی گلو انشاءاللہ اچھی بڑیوزی تسان بڑیو سنسو دیکھو ایک نافرمان بیٹا اپنے بڑے باپ پر بڑا ظلم کرتا تھا ایک دن وہ نافرمان بیٹا اپنے بڑے باپ کو دھکے مار مار کر گھر سے نکالنے لگا کہ جا بابا میرے گھر سے نکل جا تُو نے میرا اور میری بیوی کا جینا حرام کر رکھا ہے بیماریوں کی ٹوکری تیری اتنی دوائیوں کے خرچے میں کہاں سے پورے کروں خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑ جا وہ بڑا باپ منتے کرنے لگا کہ بیٹا اس بڑھاپے میں مجھ پر اتنا ظلم نہ کر بیٹا گسے میں آ کر کہنے لگا کہ آج تو میں تیرا کام تمام کر دوں گا ایک منٹ رکھ ذرا وہ جلدی سے گیا اور رسی اٹھا کر لے آیا بڑے باپ کو رسی سے باندھنے لگا مظلوم باپ کہنے لگا کہ بیٹا مجھ پر ظلم کر کے میری نافرمانی کر کے مجھے گھر سے نکال کر خدارہ اپنی آخرت برباد نہ کر مجھے چھوڑ دے مجھے کچھ نہ دے بس سر چھپانے کے لیے مجھے ایک کمرہ دے دے اس کے علاوہ میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا باپ کی یہ تقریر سن کر بیٹے کو کوئی بھی اثر نہیں ہوا وہ اپنے بڑے باپ کو ہاتھوں سے باندھ کر کھینچنے لگا کہ اٹھ بابا چل نکل میرے گھر سے آج تو میں تیرا کام تمام کر دوں گا آج میں تجھے جا کر دریاں میں پھینک ہوں گا جب باپ نہ اٹھا تو نافرمان بیٹے نے بوڑے باپ کو زبردستی اپنے کندوں پر اٹھا لیا اور گھر سے باہر لے جا کر زبردستی موٹر سائنکل پر بیٹھا لیا اور اپنے بوڑے باپ کو دریاں میں پھینکنے کے لیے گھر سے نکل پڑا جب وہ ظالم بیٹا دریاں پر پہنچا اس نے بوڑے باپ کو موٹر سائنکل سے اتارا اور جب دریاں میں دھکا دینے لگا تو بوڑے باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے یہاں پر ہرگز نہ پھینک بیٹے نے گسے میں آ کر کہا کہ کیوں بوڑے یہاں پر کیا مسئلہ ہے دریاں میں اس جگہ تجھے کیوں نہ پھینکوں تو بوڑے باپ نے جواب دیا کہ یہاں پر میں نے تیرے دادا کو پھینکا تھا بیٹے نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بوڑے چل تھوڑا آگے لے جا کر میں تجھے دریاں میں پھینک دیتا ہوں جب بیٹا اپنے بوڑے باپ کو تھوڑا آگے لے جا کر دریاں میں پھینکنے لگا تو بوڑے باپ نے پھر سے کہا کہ بیٹا مجھے یہاں بھی دریاں میں نہ پھینک بیٹے نے دوبارہ غصے سے پوچھا کہ کیوں اب یہاں پر تجھے دریاں میں کیوں نہ پھینکوں تو بوڑے باپ نے جواب دیا کہ یہاں پر تیرے دادا نے اپنے باپ کو پھینکا تھا یہاں سے تھوڑا آگے لے جا کر مجھے پھینک دے جب ظالم بیٹا اپنے بوڑے باپ کو دریاں میں پھینکنے کے لیے تھوڑا اور آگے لے گیا وہاں پر جا کر جب اپنے بوڑے باپ کو دریاں میں دھکا دینے لگا تو بوڑے باپ نے پھر سے کہا کہ بیٹا یہاں پر بھی مجھے دریاں میں نہ پھینک اور تھوڑا سا آگے لے جا بیٹا گسے سے بھرا ہوا بولا کہ اب یہاں پر تجھے کیوں نہ پھینکوں تو بوڑے باپ نے جواب دیا کہ یہاں تیرے پڑ دادا نے اپنے باپ کو پھینکا تھا تو وہ نافرمان بیٹا وہاں پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اگر آج میں نے اپنے بوڑے باپ کو دریاں میں پھینک دیا تو کل میری اولاد آ کر مجھے یہاں دریاں میں پھینک جائے گی تو میں بھی پچھتا ہوں گا تو وہ نوجوان اپنے بوڑے باپ سے معافی مانگنے لگا کہ بابا جی آج کے بعد میں تجھ پر ظلم نہیں کروں گا پھر عزت کے ساتھ وہ بیٹا اپنے بوڑے باپ کو گھر میں